موسیقی اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوشاندید میں ہوں مسعود رزا ملک میں سیاسی ادم استحکام کو جس طریقے سے بڑھا یہ بڑھتا چلا گیا اس کو ختم ہونے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرف سے آوازیں اٹھتی تھیں کوششیں کی جا رہی تھیں لیکن یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا کہ سیاسی جماعتیں سیاسی مخالفین ساتھ بیٹھ سکیں اور بل آخر پھر ویکنڈ سے پہلے یہ موقع آیا کہ سپریم کورٹ کا دباؤ اسے آپ کہلیں اسے وقت کی ضرورت کہلیں اس کو کوئی سنجیدہ کوشش کہلیں یا اس کو مجبوری کہلیں سیاسی مخالفین مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے تھے اور ہم جیسے ناقبت اندیش لوگ ہم جیسے لاکھوں لوگوں کو یہ خواہش ہو گئی تھی یہ امید ہو چلی تھی کہ ملک کے سیاسی بہران کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا کیونکہ آدھا مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ مخالفین ٹیبل پر بیٹھ جائیں وہ بیٹھ گئے تھے اور باتچیت شروع ہو گئی تھی پہلا دور بھی ہو گیا تھا اب یہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے یہ کتنے اہم تھے اس کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام ہے اسی سے آپ کو کنجی ملے گی معاشی عدم استحکام کا راستہ کھلنے کے لیے یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے یہی سے آپ کو راستہ ملتا ہے کہ آپ قانونی اور آئینی بہران جو ملک میں وہ ختم کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو ایک معاشرتی بہران ہے ان تمام بہرانوں کے نتیجے میں وہ ختم کر سکتے ہیں اور ملک کو ایک ڈائریکشن مل سکتی ہے ایک مضبوط حکومت مل سکتی ہے اور ملک استحکام کی طرف جا سکتا ہے اس کو سبوتاش کرنا کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہو سکتا پاکستان کی حق میں تو بہتر ہوئے نہیں سکتا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ کل رات پرویز راہی صاحب کے گھر پر ایک دھاوہ بولا گیا پولیس نے جو دھاوہ بولا اس کی مثال نہیں ملتی ہے ماضی میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح اتنا شدید آپریشن رہا ہو رہا ہو اور وہ کوئی کرمنل دہشتگرد نہیں ہے جس کے لیے اتنا بڑا آپ اپریشن کر رہے ہیں لیکن یہ اپریشن آپ نے کیا کس نے کیا کس کے کہنے پر کیا یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کیونکہ ایک بہت اہم معاملہ مذاکرات چل رہے تھے اور سمجھ ہی جا رہا ہے کہ مذاکرات کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ میرا بنیادی سوال ہے دوسرا سوال یہ کہ جس وقت یہ اپریشن ہو رہا تھا جو گھنٹوں تویل اپریشن تھا اس وران وہ تمام آئینوں قانون اور انسانیات اور آزادیوں کی جو چیمپئن ہیں وہ سب کے سب خاموش کیوں بیٹھے تھے وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل ان گھنٹوں تک نہیں آیا کیوں وزیر آزم نے اس پر انٹروین نہیں کیا آئے جی تو لگاتی ہے وفاقی حکومت تو کیوں وفاقی حکومت خاموش رہی صبحی حکومت جو سن کی ہے پی پرس پارٹی کی وہ اتحادی ہے پی ڈی ایم کی اس کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوشش نہیں آئی بلاول بھٹو زرداری صاحب نکل کے سامنے نہیں آئے عاصف علی زرداری صاحب نکل کے سامنے نہیں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں مذاکرات کو ڈی ریل اگر ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں تو اس کا کس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا پاکستان کو بھگتنا پڑے گا لیکن سامنے نہیں آئے جو موقف سامنے آیا وہ اتاتارال صاحب کی ایک پریس کانفرنس کی شکل میں سامنے آیا جس میں انہوں نے بھپیائی کسی اور مورید الزام ٹھہر آئے پرویز الہی صاحب کو یہی سندھ حکومت کی طرف سے ہوا شرجی لینا میمن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی پرویز الہی صاحب کو مورید الزام ٹھہر آیا اس کی کوئی مضمت نہیں کی گئی بارال شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو ہوئی عصاف دار صاحب سے اور عصاق دار صاحب کہہ دیا کہ مرکزی حکومت سے وفاقی حکومت سے اس آپریشن کا کوئی تعلق نہیں میرا سوال یہ ہے نہیں کہ کوئی تعلق ہے یا نہیں میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر ان کی طرف سے اس طرح کی کسی کوشش کو روکنے کی کا کوئی کام کوئی اقدام کیوں نہیں کیا گیا یہ تو ہو گئی سیاسی بات ایک اب انتظامی حوالے سے بھی اب ہماری ذہن میں ضروری خیال آتا ہے کہ ریاست کی ریٹ کہاں ہیں آخر یعنی اتنا زبردست قسم کا آپریشن کیا جائے انٹی رائٹس فورس بھی استعمال کی جائے گھروں کے دروازے توڑ کر آپ اندر گھز جائیں آپ کے پاس انفارمیشن بھی اور ایک بندہ آپ سے نہ پکڑا جائے آپ گجرات میں اس شخص کے گھر پر بار بار چھاپے مارے وہ بندہ آپ سے نہ پکڑا جائے بندہ آپ سے پکڑا نہیں جاتا آپ عمران خان کے گھر پر جائیں وہاں پر آپ آپریشن کریں گھنٹو طویل آپریشن کریں بندہ آپ سے پکڑا نہیں گیا تو بندے آپ سے پکڑے نہیں جا رہے یہ اتنا بھونڈے طریقے سے آپریشن کر رہے ہیں میڈیا پہ اسے پروڈیکشن مل رہی ہے یہ یہ ہے کیا آخر یہ سمجھ سے بالا طرح ہے کہ آپ کیا پرویز الہی صاحب کو اور تحریک انصاف کو ایک مظلومیت کا ٹیگ ان کے اوپر لگا کر ان کو مزید مقبول کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں آپ ملک کے مزاکرات کو ثبت آج کر رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اندلی بابا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر علیہ صلی اللہ صاحب بھی شدی کے گفتگو ہوں گے اور ازہر جاویز صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ میاں صاحب ان مزاکرات کی حق میں تھے نہیں تھے تھے تو پھر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا لیکن سب سے پہلے اندلی بابا صاحب آپ سے ذرا جان لیتے ہیں اس کے پاس اندلی بابا صاحب سے بھی لائن ہماری نہیں ملی ارشاد بھٹی صاحب ارشاد بھٹی صاحب آپ فرمائیں میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اتنا بھونڈا آپریشن جس میں پرویز علاہی صاحب ایک عمر رسیدہ شخصیت ظاہر سی بات ہے وہ کوئی دہشتگرد نہیں ہے وہ بار بار پولیس چھاپے مار رہی ہے اسی طرح کی کاروائیاں کر رہی پکڑ میں بھی نہیں آ رہے ان پر مزدومیت کا ٹیگ لگا رہے ہیں ان کو ہیرو بنا رہے ہیں کیا یہ واقعی اتنے نالائق ہیں کہ آپریشن کرتے ہیں اور کر نہیں پاتے ہیں معاملہ کیا ہی ہے دیکھئے بھائی جن آج کئی ایونٹس ہوئے ایک تو ایک بات کر اس سوال سے اٹھکے کرنا چاہتا ہوں کہ آج ساکب نصار صاحب کے بیٹے کی مبینہ آڈیو آئی جس میں وہ ایک کروڑ بیس لاک کا کوئی اس طرح کا چکر تھا ٹکٹ پہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے اس کا فرانزک ہونا چاہیے اور یہ بڑی شرمناک قسم کی ایک ہے اور پی ٹی آئی کو اپنی ٹکٹوں میں کرنا چاہیے کچھ خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس چھاپے سے اور اس دھاوے سے اور اس سے جڑی بات ہے کہ کاف لیگ کا ابھی تک حکومت میں ہونا سمجھ میں نہیں آتا گھر ایک ہی ہے دروازہ مین ایک ہی ہے دونوں کا چودہ شجاعت کا چودہ پرویز الائی کا تو ابھی تک وہ وزارتوں میں بھی ہیں اور حکومت میں بھی ہیں اور بیڈ روموں تک بات پہنچ گئی ہے تو ان کی حوصلہ ہے اور ان کے ہمت ہے تیسری بات جو آپ نے کی وہ ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ ہم نے میں نے اپنی زندگی میں تو ایسا نہیں دیکھا کہ فارغزمپل زمان پارک کا جو گھر کا سابق وزیراعظم کے گھر کا دروازہ کرین سے توڑ کر اندر داخل ہوں اور وارانٹ جو لے کے آئیں وہ لوئر جوڈیشل سے وہ ادھر سے لے کے آئیں وہ نیچلی عدالت سے تو وہ لے کے آئیں کہ ایک انسپیکٹر اور ایک خاتون ان کے ساتھ اندر جائیں گی اور پھر جس طرح پولیس اندر گئی اور جو جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہے اور یہ جس طرح آدھی رات کو آدھی رات کو اچانک پولیس کا آ جانا اور انٹی کرپشن کے حکام کا بھی ساتھ ہونا پورے علاقے کو کارڈن آف کرنا ناکے لگانا سڑک عام ٹریفک کے لیے بند کر دینا گھر کے سامنے پولیس کی پوزیشنیں سنبھالنا بکتر بند گاڑی کا آنا اور ادھر دیواریں کود کر اندر جانا اور بکتر بند گاڑی سے دروازہ توڑنا پھر اندر جا کر وہ ٹھڑوں سے وہ شیشے توڑنا پھر دروازہ کھولنا پھر اندر جا کے وہ جا کے تلاشیاں لینا یہ یہ جہاں یہ ظلم ہے فاشزم ہے باہر آ جانا اور باہر آنے کے بعد دیکھ کرنا پھر آپریشن کرنا پھر سرچ کرنا یہ لوکیشن گئی پارے بندہ نہیں ملنا ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی سنا جا رہا ہے کہ پھر دوبارہ پہنچی پہنچ رہی ہے پولیس تو یہ جہاں افسوسناک ہے شرمناک ہے قابل مزمت ہے وہاں مذاکرات جہاں ہو رہے ہوتے ہیں اور جہاں سارا دن وہ پرویزلائی لاہور ہائی کورٹ میں رہے سارا دن وہ زمانتیں کروا کے تو ادھر وہ پریس ٹاک بھی کی انہوں نے اور چودری خاندان وہ ہے جن پہ آپ الزام لگا سکتے ہیں ان پہ کوئی مقدمے ہیں تو ان کا حساب لینا چاہیے انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو ان کا حساب لینا چاہیے انہوں نے کوئی اور کام کیا ہے تو اس کا حساب ضرور لینا چاہیے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں لیکن یہ چودری خاندان وہ ہے جو یہی ہاؤساب شریف کی خواتین تھی مشرف دور میں جن کے یہ رکھ والے تھے بیویم کلسوم نواز شبہ ان کے گھر میں تھی ان کے میزبان ہوتے تھے اچھا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ آپ یہ یہ کس کو پکڑنا تھا جس طرح یہ کاروائی ہوئی کسی دہشتگرد کو پکڑنا تھا کچھے کے ڈاکو ادھر آ کے چھپ گئے تھے کوئی بہت بڑا مطلوب مفرور اشتیاری تھا کون تھا جس کو اس طرح پکڑنا تھا اور اس طرح دروازے کھول کے جانا تھا اور تیسری بات جو اہم بات ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ مریم نواز کا جو ہوتل کا کمرے کا دروازہ ٹوٹا قابل مزمت تھا اور جس طرح بھی ہوا اس پر بلاول بھٹو کا رد عمل دیکھ لیں مولانا فضل الرحمن صاحب کا پی ڈی ایم کے سارے سیاستدانوں کا اور اس پر تحریک انصاف کا بھی رد عمل بڑا دلچسپ تھا تو وہ دیکھ لیں اور یہ یہ دیکھ لیں آج کدھر ہے یعنی ہم نے اس وقت موازنے کی تو بات نہیں ہے بھٹی صاحب میں تو موازنہ کری نہیں رہا اس وقت تیہ یہ ہو گیا ہے تیہ یہ ہو گیا ہے کہ آئین وہ ہے چاہیے جو ہمیں سوٹ کریں عدالتیں وہ چاہیے جو ہمیں سوٹ کریں فوج وہ چاہیے جو ہمارے ساتھ کھڑی ہو الیکشن کمیشن وہ چاہیے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو پولیس اور ایف آئی اے اور نیب وہ چاہیے جو ہمارے حکم مانے اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ وہ ہے جو ہمارا ہے اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے تو یہ بھٹی صاحب یہ تو وہ سوی بھٹی سامنے آرہی ہے جنگل کا قانون بنائیں یہاں ایک عام آدمی بھگتا ہے اس کو ملک کو بر وہ اب وہ اب اشراف کیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور یہ ہوتا ہے اس ملک میں لیکن جس انداز سے یہ ہو رہا ہے یہ 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 بھی سمجھ سے بالا تارے عامل علیہ صلی اللہ صاحب بہت شکریہ آپ مصوفیت کے باوجود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جو آپریشن ہوا پورا یہ اس میں پرویز علیہ صاحب کی گرفتاری بھی نہیں ہوتی تو اتنا زبردست آپریشن میں کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا آپریشن ہو ظاہر سی باتیں یہ اوپر صحیح ہدایات آ رہی ہوں گی کوئی معلومات موجود ہوگی بندہ پھر بھی پکڑا نہیں جاتا ایک میڈیا سنسیشن بنتی ہے اب اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے یا تو پرویز علیہ صاحب کو ہیرو بنایا جائے یا جو مذاکرات ہیں ان کو سبوتاش کیا جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرے مقاصد تو مجھے معلوم نہیں ہوتی آپ کو کیا لگتا ہے کیا مقصد تھا اس آپریشن کا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ قابل مضمت ہے انتہائی قابل مضمت ہے جس جس طرح سے آپ نے بھی اس کی پوری روشن ڈالی کہ ایک مہترین انداز ہے اور اس کو اپنایا جیا ہے اور یہ کچھ طریقہ کار کہیں تو دنیا میں نہیں ہوتا ہوں اگر صدری پرویز علیہ کو گرفتار کرنا ہے میسیج دے دیں کہ ہم باہر کھڑے آپ آجیں اور دنیا دیکھتی کہ وہ باہر نہیں آرہی سمجھ میں آجا نہیں تھی اور یا تو پھر ارس پر دکھا دے تے وہ بھی نہیں ہو سکتا اور تنجاب کا آپ کو پتا ہے نا کہ پوری جو مین حرارکی ہے وہ ساری سوژی عرب دیئی ہے اس کو جی اور یہ لوگ کام کر رہے تھے غاہرہ انسٹرکشن سے بغیرہ تو وہ نہیں کر سکتے لیکن بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نگران حکومت ہو یا اس طرح کی سیچویشن ہو اس میں احکامات ایک ہی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ بات سب نہیں کہتے تو مجھے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے اور میں نے جیسے کہا کہ یہ ایک ادھائی قابل مضمت ہے لیکن یہ جو دل میں وہ درد آ رہا ہے نا کہ یہ کوئی شاید پہلی دفع ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے نہیں پاکستان کی سیاست کا چلن جو ہی ہے مسلمان جو ہوتے ہیں نا زن زہر اور زمین یہ مغلوں کے دور سے دیکھ لیں اس سے پیچھے چکل جائیں یہی کچھ لڑائی ہیں وہ جو آپ نے گھر کی بارکر وہ گھر کے اندر لڑائی جو اگری فیملی میں ہو چکی ہے وہ بٹھوارا ہو چکا ہوا ہے اور اگر آپ کہیں تو پھر وہ تو ایک لنگی لیسٹ ہے کہ مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا تھا نہیں وہ تو سب ہمیں یاد ہے اب میں جاننا ہی جا رہا ہوں کہ اس سے اچیف کیا ہوا نہیں مجھے بات کرنا رہے ہیں مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا فریال دالپور کے ساتھ کیا ہوا جاتی عمرہ پہ بھی جڑائی ہوئی کوپر آس لاہور پہ بھی ہوئی یہ سیاسی یا جو قربتیں دوسری ہوتی ہیں ہم بات وہ کرتے ہیں کہ اگر وہ قابل مضمت تھا تو یہ بھی قابل مضمت ہے تو آپ نے اس تصریح نہیں پیدا کی کہ ہم اچھے مران ہیں یا برے مران ہیں یہ سب ایک جیسا کام ہے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ نے دو پہلے پہلے اچھے اٹھائے کہ چودری پرویز اللہی کو کیا ایرو بنانا مقصد ہے یا الیکشن کی جو گفتنگو وڈیوز کو ثبوتاز کرنا ہے تو فیلال تو ثبوتاز نہیں ہو سکی تو پرویز اللہی صاحب کے لیے تو بہتر ہوا کہ ان کشویے وہ جو پی ٹی آئی اون نہیں کر رہی تھی آج تک ان کو اون کرنا پڑا یہاں کہیں کسی کیا چیز ہوتی ہے تو ٹویٹ اور ٹرینڈ چلتا ہے کہ خلاں کے گھر پہنچو خلاں کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ کل تین چار ٹویٹ کر کے ساری پی ٹی آئی غائب ہو گئی پھر جب سوشل میڈیا پہ پریشن آیا تو جواباً پھر یہ بھی ایک تفریق تھی بہرحال وہ چوہدری پرویز اللہی آہ مطلب وہ سب کے ساتھ اکامولیٹو رہے ہیں حمزہ شہباد کا بھی ان کے ساتھ نام آتا ہے کہ جب وہ ساری فیملی چلی گئی تھی تو حمزہ شہباد کے ساتھ وہ چلتے رہے ہیں لیکن پھر ان کی بھی قومت تھی بعد میں بھی تھی پھر یہ کچھے دعا خیر بھی کر چکے تھے ساری چیزوں کو چھوڑ کے سیاست کسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ سیمتائی دفع بیت کرتے ہیں کہ زداری صاحب کے بارے میں شہباد صاحب کیا کرتے ہیں کہ عمران صاحب پرویز صاحب کے بارے میں کیا کرتے ہیں یہ سارا کچھ چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بڑا اس لیے ہے کہ اگر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے یعنی سیاست دان تو اسے آپ سبھال لیں تو مجھے نگ رہا ہے کہ سیاست دانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں میرے میرے شہر میں عامر بھائی اگر اگر وہ کرنا چاہتے تو آج اتا تارال صاحب کا جو ریسپونس تھا اور آج شرجی لینا میمن کا جو ریسپونس تھا وہ یہ ریسپونس نہ ہوتا اس کا تو مطلب یہ آ رہا ہے کہ وفاق ہو یا سندھ کی حکومت ہو انہوں نے بھی کہا اچھا ہوا جو ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے نہیں دیکھیں میں آپ کو بسکتا ہوں تو اس میں نا پھر تیٹی آئی کی تو بے شمار پریس کانفرنسز مقابلے میں آ جائیں گی جو ہوا اپنے بھولے بھولت میں اس طرح کے ایکشنز کے بعد وہ نام سمیت میں آپ کو گھنوا سکتا ہوں اصل ایشو یہ ہے کہ سیکھا کسی نے کچھ نہیں بلکس میں دیئے ہے شہباز گر صاحب کیا کیا کرتے تھے فواز صاحب کیا کیا کرتے تھے فارق عبیر کیا کرتے تھے یہ سارے کے سارے ایک ہر آدھل آپ آگا کرتے تھے یہ سب یوں ہی تھا یہ یوں ہی ہے مسئلہ اور علیہ یہ ہے کہ کسی میں نہیں سکتا کہ اگر آپ کو چاہے وہ سپرینگ کورٹ کے ساتھ ہی آیا اور افتاق کو اور وہ آپ کو مل رہا ہو کہ آپ گفتگو کر لیں لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو آہ شام عمود قریشو اور اساقدار کی گفتگو ہوئی اس کے نتیجے میں ایک بیان پی ٹی آئی کی طرف سے اساقدار صاحب کا جاری ہوا کہ ان کی کیا گفتگو ہوئی اور جواب ابھی چھوڑی دیر پہلے کہ اساقدار صاحب کہایا کہ میں نے سنی ہے ساری گفتگو اور جو اور ٹی ٹی آئی کی قیادت کے جذبات ہیں چوڑی پرویزے لائی کے واضح سے چوڑی پرویزے لائی کے جو جذبات ہیں وہ میں اپنی قیادت کو پچھاؤں گا لیکن آخری لائن یہ کی اس کی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور ہم نے بھی قانون تسامنہ کیا ہے بیرات انہوں نے بھی نہیں بلتی اس ایکسن سے انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ ذراکی قومت تکان نہیں ہے لیکن یہ سب مل کے ہی ہو رہا ہے اس کو آپ تیچھے نہیں اٹھا سکتے بلکل دروس یہ یہی میرا پوائنٹ ہے آمیر بھائی کہ یہ سب مل کے ہی ہو رہا ہے ورنہ نہ کو سعودی عرب بہت دور ہے نہ لندن بہت دور ہے ایک ٹیلی فون کال پر جو ہیں وہ معاملات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں تو عزر جعویز صاحب جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا میاں صاحب کو تو بڑی تشویش ہے میں سن رہا تھا ان صافیوں کو جو میاں صاحب سے ملے سعودی عرب میں تو میاں صاحب کہتے ہیں سیاست کو چھوڑیں جی مل کی بات کریں مل کیسے بچے گا مل کی بات کریں تو کل تو بہت ایمپورٹنٹ یہ معاملہ تھا کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں دوسری طرف ایک ایسی کوشش نظر آ رہی ہے جس سے مذاکرات ڈیریل ہو سکتے ہیں تو میاں صاحب کی طرف سے کوئی کنسن تھا اس معاملے پر یا میاں صاحب بھی بس جس طرح سے باقی ریسپونس آ رہے ہیں پوزیشن کے یعنی پی ڈی ایم کے اسی طرح سے تھا کچھ مصور صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے آپ تاریخ تھوڑی سی درست بھی کر لیں کہ آپ نے کہا کہ شاید تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے ہم نے دیکھا مشرف دور میں جو مارڈل ٹاؤن میں رہیچ گائیں تھی نواشیب و شباشیب کی وہاں کیا ہوا تھا وہاں جنگلے تک اتار کے لے گئے تھے اور وہ گھر ان کا وہاں سے لے کے اس کے بعد وہاں پہ اولڈ ایج ہوں بنا دیا گیا تھا نہیں نہیں شایدہ میرا میں کریکٹر دوں آزر بھائی وہ گھر جب خالی تھا خالی گھر تھا اس خالی گھر میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ اسے اولڈ ایج ہاؤس بنا دیا جائے گا تو وہ کر لیکن اندر تو فیملی موجود تھی رات کا وقت تھا وارنٹ موجود نہیں تھا گاڑی مار کے دروازہ توڑا گیا اندر گئے اب شیشے توڑے گئے خواتین اندر موجود تھی میڈیا کو ساتھ لگے گا یہ تو یہ تو نہیں ہوا کبھی بھی نہ کبھی رائی ونڈ میں ہوا نہ یہ کبھی بلاور ہاؤس پہ ہوا سن لے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ واقعی افسوسنات کا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہمارے اس مائنسٹ کی اکاسی ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے یہ واقعہ نوازشیب کی ساتھ ہو اس کی بیٹی کے ساتھ تو تب بھی قابل مضمت ہے اور اگر پرویز علیہ صاحب کے گھر پہ ہو رہا ہے تو تب بھی قابل مضمت ہے لیکن ہمیں روٹ کاؤس دیکھنا ہوگا ہم نے ان روائیوں کی جو حوصلہ اوزائی ہوتی رہی طریقہ انصاف کے دور میں پچھلے چار سال میں جاتی عمرہ بھے آپ کو یاد نہیں کرینے گئی تھی ایف ڈیو کی کرینے وہاں پہ لے جا کے اگر آپ کو بھول گیا ہو تو میں آپ کو شاید تصاویر بھی بھیج دوں جب جاتی عمرہ کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا جب چاہتی عمرہ کو پولیس کے ہزاروں پولیس سے ناکار ادھر بھیجے گئے دیں شاید آپ کو یہ بھی بھول گیا ہو تھا جب حفظہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے مارڈل ٹاؤن میں ان کی رہاش کا کے باہر پولیس کھڑی تھی اور اندر جا کے انہوں نے جس طرح کیا تھا شاید میں ارخیل میں آپ کو وہ بھی یاد نہیں مجھے بالکل یاد ہے ایزر بھائی وہ سب کچھ یاد ہے کسی کے گھر کا دروازہ نہیں توڑا گیا تھا نہ کرین سے اکھاڑا گیا تھا نہ گاڑی ماری گئی تھی مریم نواز جب جیل کے اندر موجود تھی اور اس وقت ان کو وہاں پہ اپنے باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا میں کہاں شاید آپ کو میں یہ بھی یاد رہا دوں لیکن پھر بھی یہ قابل منظمت ہے کیا آپ وہ بھی یاد نہیں عمران خان امریکہ میں گئے اور انہوں نے کہا ازر بھائی ایک منٹ میں ذرا سمجھ نہیں پا کیونکہ میرے سوال میں کوئی موازنہ تو ہے ہی نہیں یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں ہیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بہت امپورٹن گفتگو چل رہی تھی اور اور وہ 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 ڈی ریل ہو سکتی تھی لیکن موازنہ کہاں سے آگیا اس میں موازنہ چل بھی لینا تو مجھے نہیں لگتا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یہ مذاکرات نہیں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے اسی دن کہا اگر آپ کو یاد اور ریپورٹ بھی ہوا کہ انہوں نے کوٹ میں جب گئے ہیں وہ پیشی پہ تو انہوں نے فواد چوزری اور چاہم عمران کو کہا کہ اگر ہماری مطلب کی ڈیٹ نہیں ملتی تو آپ اٹھ کے آ جائے یہ مذاکرات نہیں تھے مذاکرات اس وقت بیٹھے اور ابھی بھی ان کی جو کامیابی کے چانسز شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مائنسٹ ہمیں ختم کرنا ہوگا چاہے وہ پرویز علائی کا گھر ہے وہ محترم ہے پرویز علائی کہ مریم نواز کے ساتھ جیل کے اندر کیا ہوتا ہے رہا کیا وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں تھی کیا جب آریالہ میرے ساتھی رہی ہے میں خواتین کی بات کی ہے آپ نے خواتین کی بات کی ہر چیز قابل مضمت ہے چاہیے وہ بھی قابل مضمت تھا یہ بھی قابل مضمت ہے یہ تو ہو گئی نا بات اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں اور موازنی کی تو میں نے بات ہی نہیں کی کہ وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک تھا یہ تو سوال ہی میرا نہیں تھا بہرحال آپ نے سب کچھ دوبارہ یاد دلایا بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھی رہی ہے اندلی بابا صاحب آپ اب کل کے اس واقعے کے بعد مذاکرات کا مستقبل کیا ہے یعنی مذاکرات ہوتے رہیں گے اطلاع تو یہ یعنی پلس کیا ہے پارٹی کے اندر اس وقت دیکھیں جیسے جو کل آپ نے سینس دیکھیں ہیں اور اب موازنہ بھی شروع ہو گیا اور میرے جو دو محترم ساتھی ہیں ان کو میں میشہ اڈمائر کرتی ہوں کیونکہ یہ نون لیگ سے زیادہ بہتر نون لیگ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ موازنہ تو موازنہ تو وہ ہے کہ بے نظیر بھٹو اور نسرت بھٹو کی آج سے چالیس سال پہلے یہ کوئی ٹھکی چھوپی بات تو نہیں ہے یہ تو ریکارڈ پہ ہے کہ ان کی ننگی تصویریں پھینکی گئیں جو ان کے ساتھ حال کیا گیا مطبع یہ تو کہیں کسی ہسٹری میں شروع ہی انہوں نے کیا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا رانہ سناولہ صاحب جب پیپلز پارٹی میں تھے تو انہوں نے کیا کہا مریم نواز کے مطالق وہ بھی ریکارڈ پہ ہے پھر وہ جب ادھر آگے بڑھنا چاہیے انہوں نے کیا کہا خواتین کے بارے میں آپ سے بھی یہی بات کہی آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اب جو ہو گیا اس کا ڈیمج کیا ہے اس کی ریمیڈی کیا ہے میں صرف یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کریں کہ آج سے جو تیس چالیس سال پہلے جو جو کچھ ہوا ہوا ہے وہ تو کوئی میچ نہیں کر سکتا نا کوئی میچ نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے میں بیچ میں نہیں بولی میں آپ کا ریکارڈ ریکھیں میں بیچ میں نہیں بولی میں بیچ میں نہیں بولی بات کیجئے اندیلیف صاحبہ میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بہت لمبی آپ لوگوں نے بات کی میں نے اس کا احترام کیا میں بیچ میں نہیں بولی دس دفعہ میں بیچ میں ٹوک کے درست کر سکتی تھی میں نے نہیں کیا آپ کو اختلاف ہوگا مجھے بھی اختلاف ہوگا میں اپنی باری پہ بولوں گی آپ بھی اپنی باری پہ بولیں فرمائیے اچھا اب دوسری تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے تو مذاکرات کے اندر definitely آپ کل آپ نے تو یہ رات کو یہ دیکھا جو پرسوں ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے سڑکوں پہ کھڑے ہیں اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اور ان کو وہاں سے دھکے مار کے نکال کے گرفتار کر لیا گیا نہ وہ کچھ کر رہے تھے وہ تو شاید رات چلتے لوگ تھے شاید ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا بٹ اس شک پہ کہ یہ سپورٹرز ہیں اور یہ ووٹ نہ کر دیں کہیں ان کو ان کو اٹھا لیا گیا پھر بعد میں جب ان کو کہا گیا تو ان کا اچھا اچھا واقعی ہاں انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ان کو رہا کر دیتے ہیں یہ تو حال ہے ان کا اور یہ مذاکرات مجھے بتائیں ان کو جب پتا ہے اور ان کے جو ہیڈ ہیں پی ڈی ایم کے ہیڈ کون ہے مولانا فضل الرحمان ہر روز ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اکتوبر دوزار تئیس نہیں شاید دوزار چوبیس دوزار پچیس حالات تو ایسے ہی ہیں اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے فلانا نہیں ہوگا ٹھیک ایکزیکلی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی تو آپ کر چکے ہیں جب آپ نے آئین شکنی کر دی تو اس کے بعد کیا گیرنٹی ہے کہ آپ دو سال بات کہیں کہ جی حالات اچھا آپ کہیں گے بارشے بڑی ہوئی ہیں بجلی بڑی چمکی ہے گندم کی فصل تباہ ہو گئی ہے وہ جی اٹیک آنے والا ہے وہ جی یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے تو پھر تو آپ نے یہ جو جنگل کا قانون لگایا ہوا ہے یہ تو پھر ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا نا جو حکومت ہوگی جب اس کا دل کرے گا وہ گلے گا پیسے ہیں پیسے نہیں ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ جی دو سال تین سال بعد ہم اپنے سارے گناہ ماف کروالے سارے آپ ترمیم کروالے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ جو ہے ختم کر دیں کیونکہ پتا ہے کہ انہوں نے آپ کا خلاف ہو جائے ہیں آپ نیب کی ساری ترمیمیں ڈال کے اپنے آپ کو سارے کرمینلز جو ہیں وہ اپنے سارے کرائمز کو بند کر کے این آر او تھری فور لے کے اس کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا کیونکہ جو اگلا بندہ آئے گا وہ شاید واپس ترمیم واپس لا کے ہمیں پکڑنا لے تو یہ تو کوئی روایت نہیں ہے یہ تو کوئی قانون نہیں ہے ہے یا کوئی آئین نہیں ہے آئین کو آپ توڑ چکے آپ آئین شکن ہے مجھے بریک کی طرف جانا ہے مجھے اتنا بتا دیجئے مذاقرات کے حوالے سے کتنے پرعظم ہیں آپ لوگ ایک آج جملے میں مجھے بتا دیں تاکہ بریک کی طرف جاؤں دیکھیں ہم بالکل پرعظم ہے کہ آئین کے مطابق اگر آپ فیصلہ کریں کہ جی ہم آپ کہتے ہیں ایک دن میں کرنے ہم کہتے ہیں ایک دن میں کر لیں ٹھیک ہے لیکن ایک دن میں کرنے کے بعد آپ کہیں کہ اکتوبر چوبیس پچیس چھبیس یہ نہیں ہوگا چلے ابھی تو ایسی بات سامنے آئی بھی نہیں ہے ابھی ابھی اگر آپ مذاقرات کے لیے ابھی بھی پر عظم ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اچھی خبر ہے ایک بریک ایک بریک کے بعد کہ ایک تو کوشش یہ ہو گئی اب اس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ ہم جانے ہی کوشش کر رہے کہ اچیف کیا کیا اور کس نے اچیف کیا ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں کہ جن کو ڈسکس ہونا چاہیے لیکن اس تمام ہی جان خیزی کے وعی سے وہ ڈسکس نہیں ہو پا رہے ایک بریک کے بعد جو سیاسی مذاقرات ہو رہے ہیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کی کمپلائنس میں یہ مذاقرات ہو رہے ہیں اور جب اذر جاویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ مذاقرات نہیں مذاقرات ہیں تو وہ لندن سے بات کر رہے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ لندن میں بھی اس وقت یہی سوچ موجود ہے لیکن بیٹھے میں تحریک انصاف بھی مذاقرات سے نہیں اٹھی تو اس لیے نہیں اٹھی کہ اگر ہم اٹھ جائیں گے تو سپریم کورٹ میں کیا جواب دیں گے تو ہمیں مذاقرات کو نہیں چھوڑنا ہے تو ارشاد بھٹی صاحب یہ مذاقرات مذاقرات ہیں ان کو مذاقی انداز میں لیا جائے جیسے اذر جاویز صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے جہاں بٹھا دیا ہے تو یہاں سے اب کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا ہی دیکھئے بھائی جان نسابی کتابی بات تو یہی ہے کہ سیاستدان مل کر بیٹھیں ڈائی لاگ کریں کوئی حل نکالیں یہ ڈڈ لاگ ختم ہو ملک کو قوم جو ہے بند گلی سے نکلے نفرت تقسیم میں کمی ہو اور یہ گزشتہ ایک سال میں جو ملک بدترین آئین معاشی بوران میں گیا ہے آئینی بوران میں گیا ہے عدالتی بوران میں گیا ہے اداروں کی آپس میں لڑائی ہے اور سپریم کورٹ تقسیم ہے اور اوپر سے یہ یہ جو ایک ایک پورا سیٹ سیٹ ہے یہ یہ ختم ہو لیکن یہ این ممکن ہے بھائی جان کے سپریم کورٹ کا دباؤ اثر کر جائے این ممکن ہے اگر ایک ساتھ انتخابات کی بات ہو تو کوئی بات کلک کر جائے مگر مجھے بھی یہ مذاکرات کامیاب نظر آتے نہیں دکھائی دے رہے اس کی وجہ یہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب ان آن بورڈ نہیں ہے ابھی تک ان مذاکرات پر اور سنا یہی جا رہا ہے عزر بھائی اس کو ذرا کنفرم بھی کریں گے کہ نواز شیف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ان مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں جو عمران کھان کے ساتھ کیے جائیں اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں عزر جویز صاحب مذاکرات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا شباز شیف صاحب نے مذاکر معیشت کی بات کی تھی تو مریم نواز صاحبہ نے اگلے دنی مذاکر معیشت کہہ دیا تھا اب اس کی کیا وجہ ہیں پہلی وجہ ہے یہ کہ اسلام آباد میں ایک باتیں ہو رہی ہیں کہ ستمبر آئے گا چیف جسٹر صاحب ایک جائیں گے دوسرے آئیں گے انتخابات مزید آگے ہو جائیں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ آئین کی ایک جھجک تھی آئین کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں ٹھیک ہے سپریم کورٹ کی ایک جھجک تھی سپریم کورٹ کے اخلاقی پوزیشن ہوتی ہے نا تو وہ جھجک اتر گئی تیسری وجہ یہ ہے کہ آئی آئی لیول پلینگ فیلڈ جو آئے کہہ رہے ہیں اور ترازو کا پلڑا برابر کریں اور اتصاب انتخابات سے پہلے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھئے اور پھر عمران خان کی مقبولیت مطلب پی ڈی ایم اس وقت بیانیاں لیس ہے پفامس لیس ہے یہ معاملہ جب تک حل نہیں ہوتا عمران خان غیر مقبول نہیں ہوتے یا جیل نہیں جاتے یا نواز شیف صاحب واپس آ کر انتخابات میں ان کی سربرائی میں انتخابات نہیں لڑا جاتا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ انتخابات ہوئیں چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات کرنے تھے اور الیکشن ہی ہونا تھا تو یہ سیاسی بوران یہ آئینی بوران یہ عدالتی بوران کیوں پیدا ہوتا پھر ہے سیاسی مخالفتیں ذاتی دشمنیوں میں بدل گئی ہیں نفرت تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے پی ڈی ایم نے آئین رون دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے رون دیئے ہیں پارلیمنٹ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے مقبول مضبوط پوزیشن پر ہے اور عمران خان صاحب اس وقت مقبولیت کے باوجود مضبوط پوزیشن میں نہیں ہیں برابری کی سطح پر نہیں ہیں ان کے پاس وہ مقبول ترین ہیں لیکن پی ڈی ایم اس وقت حکومت میں ہے مولانا صاحب کے سمدھی کے پی میں بیٹھے ہیں موسیٰ نکوی صاحب پنجاب میں بیٹھے ہیں اگر مذاکرات یہ ہوتے ہیں مذاکرات کامیاب سمجھے جاتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے پھر بھی کیا وجہ کیا ہے گارنٹی کے اس نتیجے پر یا اس ڈیٹ پر الیکشن ہو جائیں گے اس جہاں تو پارلیمنٹ میں جھوٹ بول دیے جاتے ہیں مساکہ جمہوریت کر کے مکر جاتے ہیں لوگ اور اس سے ہٹ جاتے ہیں لوگ اور یہاں تو عدلیہ سامنے جھوٹ بولے جاتے ہیں یہاں تو بات بات پہ بندہ مکر جاتا ہے تو اس اس وقت کیوں یہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کر رہی ہے وقت چاہیے انہیں تھوڑا سا ناہلی کی جو تلوار لٹکی اس سے اس سے آگے نکلیں پی ڈی ایم کیوں چاہے گی کہ وہ جولائی اگست میں مگر اس کا نقصان ہوگا نا اگر ایک معایدہ ہوتا ہے جب پہ سب دستخت کرتے ہیں تو پرمین کے پاس ایک چیز دکھانے کی ہوگی نا کہ کس نے وعدہ خلافی کی کون الیکشن وقت میں نہیں کرا رہا تو سیاسی طور پر تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو وعدہ خلافی نہیں کرے گا بھائی جان مساکہ جمہوریت ہوا تھا نا تو اس میں ایک شک تھی کہ سرونگ جنرل سے نہیں ملنا بینظیر بھٹو صاحبہ پرویز مشرف سے دبئی میں ملاقاتیں فرمائی تھی نا اور اس کے علاوہ چودی نصار اور شباز شیف صاحب نے بارہ ملاقاتیں فرمائی تھی نا ادھر آگے نایب ختم کرنا تھا نا باقی سارے اور بہت سارے پوائنٹ سے وہ وہ کہاں گے وہ بھی معایدہ تدا سکتے ہیں نتیجہ بھی تو وہی ہے نا کہ ایک فیصلہ کیا حکومت ابدیل کرنے کا اور پی ڈی ایم کی جو مقبولیت تھی وہ دھڑم سے نیچے گری ہاں نہیں نہیں وہ تو ایک پٹیشن بھی تیار سنے ہو رہی ہے سبتین صاحب جو سپیکر پجاب اسمبلی ہیں اور کے پی کے مشتاق غنی صاحب اور عمران خان صاحب اب مذاکرات پہ بھی آگئے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک دن میں انتخابات کروائیں تو عمران خان صاحب سے پوچھنا بھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ ان سے پوچھوں کہ سیاست کا دوسرا نام تو اقتدار ہے ستر فیصد پاکستان پر آپ کی حکومت تھی مقبولیت کی انتہاؤں پر تھے دعائیں آپ کو مل رہی تھی بد دعائیں پی ڈی ایم کو مل رہی تھی ساڑھے تین سالہ سال کی جو آپ کی غلطیاں ناکامیاں تھی وہ سلیٹ صاف ہو چکی تھی مگر مطلب اقتدار سے نکل کر آپ کا اقبال بلند ہو چکا تھا صرف دو تین جملے اتنی کیا جلدی تھی اتنی کیا بے سبری تھی یہ ٹیسٹ میچ کو ٹی ٹونٹی میچ کیوں کھیلا جو جھولی دشمن خانلی کرنا چاہتا تو آپ نے کیوں خانلی کی ٹھیک بیٹی صاحب اب جو اقتدار کی جنگ میں کیسا آئین کیسی اخلاقیات کیسے حصول سپریم کورٹ گھوڑے کو پانی تک تو لا سکتی ہے پانی پلانے پر وہ چاہتے تھے الیکشن کا تب حکم چلتا ہے اور وہ آگئے جہاں سے ہو جب ادارے اس کے ساتھ ہوں اور اور اب آپ آئین کے بھاشرہ میں دیتے رہے مقدمیں بھگتے رہے ایک سو پچالیس ہو گئے آپ پر اور بھی ہوں گے اور اپنی جان کے لینے کے وہ پلان بتاتے رہے اور موقع ملے تو ضرور پوچھے گا بھٹی صاحب مجھے موقع ملے گا میں بھی پوچھوں گا اندلیب صاحب سے بھی یہ بات پوچھ لیں گے لیکن آمیل ریال صلانہ صاحب آپ کو بھی لگتا آپ نے بھی ذکر کیا کہ مذاکرات کی کامیابی جو ہے وہ آپ کو بڑی مشکوک معلوم ہوتی ہے کیا واقعی اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہونے کا جو ایک اندیشہ ہے تحریک انصاف کو یہ حقیقی اندیشہ ہے ایسا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے بینلو قوامی ادارے میں دیکھ رہا ہوں وہ جو بات کر رہی ہیں جی فرمائیں فرمائیں یہ یہ صبحات سامنے آ جائے نا کہ نوے دن والی بات پوری نہیں ہو رہی تو پھر اگلے سالات اٹھنے چاہے ہیں اور اٹھے گیاں جو اٹھائے بھی جا رہے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے اور اسی کی بنیاد پہ اب یہ پورٹ میں بھی چلے گے سارا کچھ ہو رہا لیکن اس کے اندر آپ اور ہم جب بھی آئین پہ بات کریں کسی ایشو پہ بات کریں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سکسٹی تھی ایک اور جو ری رائٹ کیا جو صرف پارلیمنٹ پہ خیار تھا جو جلد نے کیا اس نے یہ ساری اینی خیاسی حجام فیدی کو پیدا کیا جب تک آپ مطلب ہے بہت پیچھے نہیں جا رہا جیسے اندری فیدہ چالیس سال پیچھے چلے گی جا رہا ہے مثال دینے کے لیے ان کو اپنے تائم رہن میں نہیں تھا ان کو صرف انہوں نے سوچا گیاں میرا نام لے دے اور دوسرے ہمارے ادھر صاحب کا نام لے دے کہ ان کیا کرتے ہیں میری اپنی رائے ان کی رائے ہم نے کوئی خلاف نہیں ہی ان کے ساتھ وہ بلپل پہ ہیں لیکن ان کو چار پانچ سال کا کوئی تائم یاد نہیں رہا جس کے بیچ میں وہ اقتدار نہیں کی اور اس میں جو چوتہ رہا ہم نے بتایا تھا اسی لئے بتایا تھا کہ دونے طرف کا چاہے آپ موازنہ کریں نہ کریں جب آپ ایک قویسٹن سپیسپیسٹ کریں گے تو اس کے ساتھ دوسرے ہوگی پھر آپ آئیں گے نوزے دن کیا نوزے دن کیا نوزے دن کیتی میں پاکستان کا آئین نہیں لگو وہ کس کی طرف لائی ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اس کے لئے کوئی بلنا بولنے کے لئے اکیار نہیں ہے سپریم کونٹ بول رہی ہے بھئی جسے ساتھ میں اللہ نے یہی تو کھا تھا یہ شبائی یہ لاہر آئی کوٹ ہے ان کو پشادر آئی کوٹ ہے ان کو پشادر آئی کوٹ پر چلائیں گے آپ کو اگر سوو بوٹو لینا ہے تو کسی ساتھ بٹی صاحب نے گھو کی اس کے طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ توڑی کیوں گئی اس سے پہلے کے بعد آگے نکل جائے ایک چیز میرے ذہن میں میں آپ کی موجودت کے فائدہ اٹھا کے پوچھ لوں یہ سکس و تھری اے کو ری رائٹ کرنے والی جو بات ہے بلکل یہ ایک بڑا ہی عجیب فیصلہ تھا کہ ایک وقت میں کچھ اور کیا گیا اور دوسری وقت میں کچھ اور کیا گیا لیکن جب یہ فیصلہ آگیا اور پاکستان کی عدالتی تاریخ غلط فیصلوں سے بھری پڑی گئے اور کئی فیصلے جو آپ بھی گنوا سکتے ہیں میں بھی گنوا سکتا ہوں یہ ایک ایسا ہی فیصلہ تھا اس فیصلے کو قبول کر لیا گیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے قبول کر لیا تھا گورنرز نے قبول کر لیا تھا جو اقدامات ہیں وہ کر لیا گئے تھے دوسرے حکومت وجود میں آگئی تھی تو ایک چیز کو قبول کر لیا گیا آگے بڑھ گئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد جا کے یاد آیا کہ جی آئین تو ری رائٹ کر دیا گیا تھا مجھے نہیں پتا پی ڈی ایم نے کیا کیا لیکن یہ مجھے پتا کہ نظر سانی کی اپیل پڑی بھی ہے جو نہیں مانگی مجھے نہیں پتا وہ بیان دیتے ہیں کہ میں مسلسل اس کے بات کر رہا ہوں میری اپنی ایک رائے ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے حائل بنانا ان کا کام ہے تشریح کرنا یہ بلکل سہولت کاری ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہوا کہ آپ نے ووٹ بھی نہ بننے بھی اور بننے بھی نایل کردی جو عملی ہوئی اس لیے اس کو کہتے ہیں عرون گایت کرتا اب آپ آجے جو میں کہہ رہا تھا بات آپ کو کہ جب آپ کو آئین صرف ایک جگہ پر نظر آئے گا تو اس کے اندر پویسٹن ہوگا کہ سپریم پورٹ ادھر کیوں نظر گن پر نہیں جا رہی کے ٹی پر یہی ججز سائیبان نے ان کے سامنے اٹھائی اس کے ساتھ میں دیدارہ گئی واپس آئے گا جہاں سے آپ نے مجھے روکا تھا اسو یہ ہے کہ آپ کو کوئی میٹھا میٹھا ہاتھ آپ کو اپنے بھرد بھرد چھوڑ نہیں کرنا چاہیے سب چیزیں مناہر پر چلنے پڑیں گے بضاک رات آپ کو بتایا ہے اور لائن کٹ نہیں کہ کبھی بھی آگے تو اس کے اوپر آپ کو اور ہمیں سب کو بتایا ہے کہ پاکستان میں ملٹری ایک حقیقت ہے اور ملٹی نے ہمیشہ ایک کمیشمنٹ کے ساتھ مل کے یہاں پہ حکمرانی کیا سہولتاری ہمیشہ عدالت میں حاجی ڈکٹریٹروں کی کی ہے درخواست زفرلی شاہ نے کہتے کہ اسمبلی بال پر ہو جواب کیا مشہنف صاحب تین سال حکومت پر ہو آئین میں دب کے تقلیلیاں پر ہو ہم آپ کے ساتھ یہی دھنا ہماری عدلیہ تو بہت پرانی میں حجم جاہلہ کی تو فیل مارشلہ یوک کی میں کسی بھی بات نہیں کر رہا یہ بھی آج کی ہی تھا میں ریسنٹ پاسٹ اس کے لیے سنا رہا ہوں یہ اتنا برانا دان نہیں ہے کہ یہ ہوا اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ سیاستدان بوئی سلائیں تو اگر آپ کو پیچھے دھنا ہوگا سوجی پیچھے ہٹھنے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں تو ان کو رستہ دے دیں گے وہ چلے دنچائی پر وہ اپنا وہ کام پرے عدالت بھی اپنے آپ کو عدالتی عمود میں رکھ لے وہ سیاسی پنچائی کی مشاورتی عمل بلکل بند کریں ٹھیک آمیر بھی آپ کا پوائنٹ آیا مجھے ذرا آگے پڑھنا ہے بلکل آپ کا پوائنٹ آئی گیا سب کو اپنی ذمہ داری کا مظہرہ کرنا چاہیے لیکن صرف چھوٹی سی بات جی فرمائیں کمپریٹ کرنی ہمارے بٹی صاحب نے اٹھایا تھا آڈیوز پراملک ہونا چاہیے سانگلک بلکل ہو لیکن ساکر میں صاحب نے آن کیا پارک رہیم نے آن کیا کہ ہماری چوری صدا چیزیں ہیں وہ انہیں آن کر لیں اس کو ڈس آن کرنے والے بھی سامنے آ جائیں اصل بہر مورال کی ہے ہم چلے جائیں گے اس پہ کہ جی کیا آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں یا ٹیپ ہو رہی ہیں یا ہمیشہ ٹیپ ہوتی ہیں لیکن کیا ٹپنے چیز دستیز کے بیٹے دوچ کے رہے ہیں پریدواتے رہے ہیں اس کا جواب پیٹی آئی کو بھی جینا چاہیے اس کا جواب ساکر نصار صاحب بھی دینا چاہیے یہی وہ سہولت کاریزی سترہ اٹھارہ میں جو بقیدہ ساکر نصار صاحب نے اس وقت ٹی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ کے خلاف پیٹی آئی کے ساتھ اس وقت کی ستابلشمنٹ جو آج سارے مانتے ہیں ٹھیک ٹھیک آمیر مجھے اب ایک بریک کی طرف جانا ہے اور اس کے بعد اندلیو عباس صاحب اور عزیز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور بلکل خود احتسابی اور اپنی ذمہ داریوں کا وظہرہ سب کو کرنا چاہیے لیکن جو سسٹرم ہے سسٹرم بنتا اس لیے ہے کہ کوئی اپنی حصے تجاوز نہ کر سکیں اگر آج سسٹرم کے اندر بگاڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں سسٹرم کو بہتر نہیں کیا گیا اور سسٹرم کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی جگہ موجود ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کو ایک برداشت کے ساتھ اس سبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا منڈیٹ لے کر وہاں پر لوگوں کو آنا ہوگا اسی طرح سسٹرم بہتر ہو سکتا ہے ہیلے بہانوں کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا ایک بریک لیتا ہوں بریک سے یہاں سے گفتوں کو آگے بڑھاتا ہوں ویلکم بیک آج جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے جب اس کی بات کی جاتی ہے تو پھر فوراں یہ یاد دلائے جاتا ہے کہ پچھلے دور حکومت میں کیا کچھ ہوتا رہا اور جو کچھ ہوتا رہا یہ اس کا رد عمل ہے اور موقعات عمل ہے تو اندری بابا صاحبہ یہ باتیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی اس وقت تک جب تک کہ کوئی حکومت مثال قائم نہیں کرے گی آپ کے دور حکومت میں یقیناً غلطیاں ہوئیں آپ خود اس سے ایکسپٹ کریں گے کہ بہت سے گرفتاریاں بہت سے اقدامات غیر ضروری تھے جو ہوئے نہیں ہونے چاہئے تھے اب اگر آپ کو موقع ملتا ہے کسی بھی طرح تو کیا آپ لوگ تیار ہیں کہ پرانی والی غلطیاں نہیں دھورائی جائیں گی اور تاریخ سے کچھ سیکھا جائے گا ابھی تک تو نہیں سیکھا گیا تاریخ میں ابھی تک تو تاریخ دھورائی جا رہی ہے دیکھیں انسان ہمیشہ سیکھتا ہے اور سیکھتے ہوئے ہی آگے بڑھتا ہے نمبر ون لیکن یہ جو کوشش ہے نا اور میں بار بار کہتی ہوں کہ میں ان کو بڑا ایڈمائر کرتی ہوں بکوز یہ عطا تارڑ اور مریم اورنسیب سے بہتر ڈیفینڈ کرتے ہیں میں جو کوشش ہے کہ یہ جوilonیس ہے کہ آپ بھی ایسے ہم بھی ایسے تو میچ برابر یہ جرنلسٹک وہ انکا اپنا اپنی اپنیوپینین ہے اور وہ اپنی اپنیوپینین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہ میرا اپنیوپینین ہے تو ان کو اپنیوپینین ہے یہ میرا اپنیوپینین ہے اللہ مرٹ ہو صحیح ہو میری رئ ہے جیسے ان کی غلط ہے میرے دونوں مہمانوں کے بارے میں کہوں میں سمجھتا ہوں وہ انڈیپینڈنٹ اپنی رائے دیتے ہیں اور وہ کسی پارٹی کو کی طرف ان کا جھکاؤ ہو سکتا ہے کہ ان کا نظریہ اس طرف ہو لیکن ان کی جو رائے وہ جنون رائے یہ میرا جیسے میں نے کہا میرا اپنین گلت بھی ہو سکتا ہے میں اس میں نہیں پڑ رہی لیکن ایک ہوا کیا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ اپنے ٹائم ٹینل سے نہیں نکلا جو عوام ہے وہ میڈیا بن گئی ہوئی ہے ہر ایک کے پاس ایک سی پی ڈی آٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹک ہے اس میں ڈالیں سارے انکرز کی پچھلی ٹویٹس نکل آتی ہیں اس کے اندر پھر ٹک ڈالیں اس میں نکل آتا ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ پوزیٹیو سینٹیمنٹ فور دس 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 بات کھل جاتی ہے ہم تو ہیں ہی پی ٹی آئی گے نا تو ہمارا تو وہ ہی آنا ہے تو اب دیکھیں کیا اس میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ جی جس طرح ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایسے وہ بھی ایسے تو یہ سارے برے ہیں چالیس سال سے برے ہیں پچھلے چار سال سے برے ہیں اور پھر ایکویٹ کر دینا یہ نہیں چلے گا میں آپ کو بتا رہی ہوں نہیں چل رہا اسی لیے یہ ریالائز نہیں کر رہے میں بار بار کہتی ہوں کہ ہر پروگرام کے بعد ان کی انپاپیلیٹی بڑھ جاتی ہے کیوں بڑھتی ہے اس لیے بڑھتی ہے کہ عوام کے پاس سائنٹیفک ٹولز ہیں اب ڈیٹرمن کرنے کے لیے فور ایکزامپل آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں ان کے کیسز نائنٹی فائی پچانوے فیصد کیسز پی ٹی آئی نے تو نہیں کیے پچانوے فیصد کیسز جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ سارے تو انہوں نے آپس میں کیے ہوئے بیس بیس سال سے چل رہے ہیں وہ جب چاہتے ہیں فائدے نکال لیتے ہیں جب چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں چودری نصار کی تقریریں بلاول بھٹو کے بارے میں ایان علی کے بارے میں ایویڈنس دینا اور یہ سارا کا سارا یہ تو ہمارے ہم نے تو برحال دو کیس شاید آگے کیے تھے اب وہ اگر وہ دس بیس سال یہ آپس میں کیسز دباتے رہے ہیں اور نکالتے رہے ہیں جب ان کو ضرورت پڑی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ عوام کا اگر آپ نے پیسہ لوٹا ہوا ہے تو آپ کہیں جی چونکہ آپ نے بھی گلتی ہیں کہ انہوں نے بھی گلتی ہیں کہ تو چلے جی نیپ بند کرو سب کو بند کرو ان سب کو لوٹ لاٹ کے ایک چیز بھی یہ نہ دیں تو ان کو معاف کر دو توشہ خانہ کے جیسے ریکارڈ ہے اب توشہ خانہ کے ریکارڈ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پچیس پچیس گھڑیاں لیے ہیں صحافیوں نے بھی گھڑیاں لیے ہیں سب نے گھڑیاں لیے ہیں سب کے پاس رولیکس ہے سب کے پاس گھڑیاں ہیں جو آپ نے گفتگو کی میں آپ اسے بات کر رہا ہوں یہ جو آپ گفتگو فرما رہیں گے دیکھیں یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے سیاستدانوں کا صحافیوں کا مسئلہ یہ ہے نہیں صحافی کہتے ہیں جی ہم سج بول کر ہار جائیں یہ بہتر ہے جھوٹ بول کے جیتنا نہیں ہے ہمیں تو وہ اپنے ضمیر کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں یہ پوپلریٹی وغیرہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے سیاستدانوں کا دوسری بات یہ کہ محسوس بھائی پروگرام ہم پہ کرنا یا اپنے سیاست پہ کرنا تھا میرا دو پروگرام تو آپ نے میرے پر آمن علیہ السرانہ کی ذاتیات پہ کروا دیا ان سے انہیں کہ آپ کا مسئلہ آپ بھی بڑا محسوس کر رہے ہیں جوید بھائی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں حضر بھائی رک جائیے رک جائیے رک جائیے میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں واپس آ رہا ہوں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے جو مقدمات پچھلے حکومتوں نے جو بنائے تھے ان کو کسی مندقی انجام تک نہیں پہنچایا اوپر رانہ سانہ اللہ پر آپ نے تیس کلو ہیروین ڈال دی آپ کا وزیر بیٹھ گیا گسمیں کھاتا رہا کچھ نہیں نکلا تو یہ چیزیں ہیں نا یہ آپٹکس ہیں سامنے موجود ہیں دیکھیں اس میں مسود آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ کانون اور جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں جن میں کوئی کانون سے بالاتر نہ ہو چاہے وہ سیٹ پہ بیٹھا ہو چاہے نہ ہو وہ سٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوئے اگر وہ سٹرکچرل ریفارمز ہوئے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں اس وقت ہر طرف ہر پارٹی میں اس میں سے کوئی بھی آپ کو نظر نہ آتا بلکہ بیس سال پہلے ان کا خاتمہ ہو گیا ہوتا چلیں ٹھیک ہے آپ آئیں آپ کریں آپ کریں مجھے ذرا آگے پڑھنے دیں اپنے لیے ایسے لاز بناتے ہیں کہ یہ چھوٹ جاتے ہیں اس لیے آپ کو یہ بار بار نظر آتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے عمرے کے بعد عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد سیاست میں پاکستان بھی تشریف لارہے ہیں وہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے آپ کو کہہ رہے ہیں مذاکرات جو آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہاں پر بھی کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے ان مذاکرات کو کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے میاں صاحب آ رہے ہیں واپس ہو رہے ہیں الیکشن اور الیکشن میں وہ ہوں گے مسعود بھائی الیکشن تو تب ہوں گے نا جب آپ لیول پلینگ فیڈ دیں گے میں رشاد بٹی صاحب کی ستر فیصد باتوں سے اتفاق کرتا ہوں ایک پارٹی کا ہیڈ جسے آپ نے پاناما کے نام پہ اکاما کے ذریعے ناہل کیا جس کو اس کی بیٹی کے حمراء جو صابق چیف جشن صاحب نے اپنی نگرانی میں ایک نگران جج لگوا کے اس کو سزا دلوائی کہ یہ جولائی کے انتخابات سے پہلے پہلے ان کو اندر کرنا ہے تاکہ یہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے تو اس کو آپ ابھی بھی الیکشن سے باہر رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کیسے الیکشن کروائیں گے کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے یار کون رکھنا چاہ رہا ہے ایزر بھائی آپ کی تو اپنی حکومت ہے سن لے میری بھائی آپ جو رویہ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں سکسی تری ایک جو ری رائٹ کیا گیا جو چیزیں ہوئیں دوزار اٹھارہ میں جو سب سے بڑی داندلی ہوئی جو الزامات لگتا ہے وہ دسال کے دسالتاب پہ لگتا ہے کہ انہوں نے داندلی کروائی اب ان حالات میں ان معاملات میں آپ سب بات کرتے ہیں آپ ماضی کیوں بولتے ہیں آپ کیوں بول جاتے ہیں کہ دوزار چودہ میں جب لنڈن میں یہاں لنڈن پلائن بنا ایک حاضر سروت شخص آیا عمران خان صاحب بیٹھے تارم قادری بیٹھے یہ اور اس کے علاوہ دوسرے پرویز علائی بیٹھے ملک میں آئیں لوگوں کو سمجھائیں کون سی عدالتیں جو ایک دن میں آٹھ ہٹ کے کیسز کا جو بغیر سنے تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ پیش نہیں ہو رہا اس کی عباری زمانت ہو رہی ہے میرے پاس وقت ختم ہوگی عزر بھائی بہت شکریہ آپ کا عزر جاویز صاحب لنڈن سے موجود عامر علیہ السلام صاحب عرشاد بھٹی صاحب اور اندلیب عباس صاحبہ گفتگو آپ نے سنی اور لیول پلینگ فیلڈ اب بھی اگر محسر نہیں ہے تو یہ دعویٰ بمران خان صاحب کے لئے بھی ہو رہا ہے کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی نہیں ہے جن کے پاس موجود ہے کیا وہ کسی الیکشن میں جا کر کوئی نتائج حاصل کر سکتے ہیں کیا ایک مستحقم حکومت ملک میں موری سے وجود میں آ سکتے ہیں جو ملک کے مسائل کا حل نکال سکے سب سے بڑا سوال یہی رہے گا آنے والے دنوں میں اجازت دیجئے اللہ حافظ